موسیقی آنسو سے تر چہرہ اور گیلے بال لیے وہ نیچے زمین پر بیٹھی رو رہی تھی جبکہ وہ آرام سے بیٹ پر لیٹا اپنی فائلز میں غرق تھا اس نے پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے آسوں کا سیلاب تھا کہ رکھ ہی نہیں رہا تھا اور اپنا سر وہ پیٹنے نہیں چاہتا تھا کافی تھکا دیئے تھا محترمانے اس کو دیکھنے میں تو وہ چھوئی موئی لگتی تھی نازک اور بہت نرم لیکن جب ڈٹ جائے تو اس کو قابو کرنا مشکل تھا لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ اب وہ جانتا تھا آئی ٹھنک میں نے تمہیں ضرورت سے زیادہ حیران کر دیا ہے وہ اب اس سے ایسے برطاو کر رہا تھا جیسے اس کیلئے یہ سب روز کا معمول ہو وہ اٹھ کر اس تک پہنچا اور گھٹنوں پر بیٹھ کر اس کا دھلا ہوا نکھرا چہرہ اپنی طرف موڑا فیضہ نے آنکھیں بینچ لی اور کامتے لبوں کے ساتھ مضاہمت کی اور کہا مجھے ہاتھ مت لگایا اس کی آنکھوں میں جیسے آگ لگی تھی دیکھو یہ جملہ تم ہزار دفعہ دہرا چکی ہو نہ مجھ پر پہلی دفعہ اثر ہوا نہ اب ہوگا اس کے ہاتھوں میں سختی آگئی تھی اور اب اس کی تھوڑی کو پکڑ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اس سے مخاطب تھا میں تمہارا شوہر ہوں بوائی فرنڈ نہیں سمجھ آئی اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں مان لگا کہ ایک تئیس سالہ لڑکی میاں بیوی کے رشتے کی نویت سے لاعلم ہے جہانگیر کے الفاظ پر فضا کی گھنی بھیگی پل کے مزید چھک گئی تھی پھر جہانگیر نے ٹائم دیکھا اور سوچا کہ مامو کو کافی پریشان کر لیا ہے اب ان کی لادلی کو گھر چھوڑانا چاہیے لیکن اب جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پر پاؤں رکھے گی تو فضا فاطمہ عالمگیر نہیں بلکہ فضا جہانگیر ہو گئی کیونکہ وہ اس کو اپنا تو بنا چکا تھا محتر میں نے اس کی باتیں سن کر اب اور ساس اکھاڑا ہوا تھا دیکھو میں ڈرامے انٹریٹین نہیں کرتا ہوں فضا تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا اگر تم یہ بات ذہن نشین کر لو نہیں آپ کو آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے مار دیں ہچکیوں کے درمیان اس کے الفاظ ادا ہوئے اس کو اس بندے سے تب تک ڈر نہیں لگا جب تک اس نے ساری حدود مٹا نہ دی تھی ایک عجیب سا بھروسہ تھا اس پر لیکن اب وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہی تھی وہ وحشی جانوار تھا اچھا انسان تو وہ بلکل نہیں تھا اچھا تمہیں مار دوں ہاں قتل کے کیس میں دس سال گھزیٹنے کے بعد مجھے بری کیا جائے گا اور میری ریپوٹیشن بہت خراب ہو سکتی ہے میں یہ رسک بلکل نہیں لے سکتا جہانگیر نکندے اچکائے اور دوبارہ اپنی سامنے پڑی فائلز پر توجہ دینی لگا فیزہ کا موک کھلے کا کھلا رہ گیا تھا کتنا صفاق اور ظالم تھا یہ شخص اس کو اس بلی کی یاد آئی جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے مار دئیے تھے کتنے فلفی تھے اور سوفٹ تھے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ بہت برا کروانے والی ہوں بابا اور بھائی آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس نے پھر اسے دھمکی دی اس کی لال آنکھیں لال ہونٹ اور لال ہی گال ہو چکے تھے وہ روتے وقت بھی خوبصورت لگ رہی تھی اور پتہ نہیں اس میں حمد کہاں سے جمع ہو گئی تھی جہانگین اسے دیکھا اور اب اس کے موہ پر صاف لکھا تھا کہ اس کو قتل کرنے والی خبر پر غور فرما رہا ہے کیونکہ اس کے آہت فائل کے گرد سختی سے بینچ گئے تھے یہ پہلی اور آخری دفعہ تم نے دھمکی دی ہے مجھے اس نے غصے سے کہا تو فیضہ نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سر کو حرکت دی وہ واقعی اپنی زبان کابو میں نہیں رکھ سکتی تھی اس کا ہی نقصان ہونا تھا کیونکہ اس کو سمجھنے لگ گئی تھی سر جہانگیر جتنے شریف نظر آتے تھے اصل میں اس کے بلکل برعکس تھے شرافت کا لبادہ چاک ہونے کے بعد وہ کیسے لگ رہے تھے کوئی فیضہ سے پوچھتا جس کو اپنے ہی وجود سے اس وحشی شخص کی خوشبو اٹھتی محسوس ہو رہی تھی پھر اس کی واپسی دو گھنٹے بعد ہوئی جب جہانگیر صاحب نے آخر کار کام سارا مکمل کر لیا پھر بھی وہ بربرا رہا تھا کہ کس عذاب میں پھنس گیا ہوں جانے سے پہلے اس نے فیضہ کو ایک گولی دی تھی فیضہ نے کھانے سے انکار کیا لیکن اس نے زد کی کہ کھاؤ میں نہیں کھاؤں گی آپ بہت زدی ہڈ درم بےہودہ خود پرست اور خود گرز انسان ہیں اور آپ بس اب ایک اور لفظ نہیں جہانگیر نے گھرا کر کہا پھر ایک ہاس اس کا مو زبردستی کھولا اور گولی اس کے مو میں رکھتی فیضہ نے جلدی جلدی پانی پیا کیونکہ وہ زہر کی طرح کڑوی تھی اور ہاں یہ اپنی نوز پین کو تارو ایک لمبی انگلی سے اس کی ناک میں پہنے ڈائمنڈ کی چھوڑی سی پن کس نہ چوا تو فیضہ نے آنکھیں اوپر نہیں کی کیونکہ اس میں اب حمد نہیں تھی اس کی آواز کانپ رہی تھی اور وہ بولی اسے کیوں اتارو میں نے کہا اتارو مجھے وضاحت دینے کی عادت نہیں فیضہ بی بی اور نہ مجھ سے کسی نے کبھی کوئی جواب تلبی کی ہے آپ مجھ سے ایسے بات مت کریں مجھے بھی ایسے لہجے میں کوئی مخاطب کرے تو مجھے اچھا نہیں لگتا زبان تو فیضہ کی بھی کوئی روک نہیں سکتا تھا اور ویسے بھی اس کی دوستوں کی طرح وہ اس کی مردانہ وجہت پر مرتی تھوڑی تھی جہانگی نے زور سے اس کے سر کو بالوں سے پکڑ کر آگے کیا تھا اس کی ناک سے وہ زیور جھٹکے سے نکال کر دور پھینکا اور گرفت ٹھیلی کر دی آئندہ یہ واحیات چیز مت پہنا دوبارہ کہنا نہ پڑے حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی فیضہ بس زیادتی کا احساس لیے آنسو بہا سکتی تھی اس نے شکایتی نظروں سے اس کو دیکھا اور پھر باہر کی طرف بڑھ گئی اس وقت کو کوستے ہو جب اس نے اس کے گاڑی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا دوسری جانب عالمگیش شاہ کی حالت غیر ہو رہی تھی ان کی بیٹی کب سے گھر سے غائب تھی اور پلیس میں رپورٹ چوبیس گھنٹو سے پہلے ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ فیضہ ایک بالک تھی شناور نے ڈی ایس پی سے دوستی کی بنیاد پر سرچ شروع کروا دی تھی لیکن امی دادو اور مجتواز تمہیں سب ہی کانٹو پر چل رہے تھے کلسوم نے جب دھڑام سے دروازہ کھولا اور اندھے مو اندر کوئی آئی تو سب کی نظریں اس پر پڑی اور پھر اس کے پیچھے آتی فیضہ پر سب سے پہلے عالمگیر صاحب اس تک پہنچے اور اس کے سینے سے لگایا ہم بہت غصے میں ہیں فیضہ فوراں بتاؤ یہ کیا مزاگ تھا وہ اس پر گرجے تو فیضہ کا مو کھلتا پھر بند ہوتا بابا وہ دوست کے بھائی کی ڈیتھ اسے یہی بہانہ کرنے کو بتایا تھا جہانگیر نے اتنا بڑا جھوٹ بولتے وقت وہ شرم سے سو دفعہ ماری تھی لیکن یہ بتانے سے بہتر تھا کہ بابا آپ کی بیٹی کو کسی نے کس طرح سے استعمال کر کے پھینک دیا ہے اس کی آنکھیں پھر بھر آئی تھی خدا کے لیے فیضہ آئندہ اپنا فون گھر پر مت بولنا میں کھانے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں جاؤ اب جا کر کپڑے دبدیل کر کے آؤ بابا کی اسی لا تعلق آواز سن کر وہ اندر ہی اندر خون کی آنسو روئی دادو اور امی نے پیار نچھاور کیا تو رونے کی وجہ اس کی آنکھیں مزید سرخ ہو گئی تھی کتنی عجیب بات تھی کہ سوگ منانا چاہیے تھا لیکن سب خوش تھے اس کی واپسی پر کسی کو کیا پتا کہ وہ تو لٹ کر آئی تھی یہ وہ کسی کو کیسے بتاتی کھانا کھاتے وقت بھی ماحول سنجیدہ تھا فیضہ نے پہلی بار کوئی غیر ذمہ دار حرکت کی تھی سب کے لیے تجربہ بہت برا رہا تھا جب تنویر نے آ کر بتایا کہ فیضہ یونیورسٹی میں موجود نہیں تو عالمگیر کو اپنی کمر ٹوٹی محسوس ہوئی ابھی تک اسی احساس کے زیر اثر وہ بولے فیضہ آج کے بعد یہ واقعہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے نا عالمگیر صاحب نے فیضہ کو بہت مانی خیز نظروں سے دیکھا تھا جی بابا ایسا نہیں ہوگا اس کا کھانا بھی اب گلے میں پھنس رہا تھا کیونکہ اس کا حلق خوشک اور دل اچاٹ ہو چکا تھا جہانگیر شرازی کی لگائی ہوئی آگ ظاہری طور پر بجھ گئی تھی لیکن اندر نہیں اندر سب کچھ جیسے راک ہو چکا تھا رات کافی ہو چکی تھی اور وہ دادو کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی دادو اس کے بال سے ہلا رہی تھی اور وہ دوبارہ غسل لے کر آئی تھی اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا تب ہی اس نے کلسوم کا آواز لگائی کلسوم بات سننا ذرا اس کے آواز پر کلسوم کسی بوتل کے جن کی طرح نمگدار ہوئی تھی جی بی بی جی خامتی کامتی کلسوم کو اس نے گھورا تھا اور پھر کہا کیا تمہارے پیچھے جن لگیں آہستہ نہیں بول سکتی کیا یہ بیزیتی دادو کی طرف سے ملی تھی وہ بڑی بی بی جی مجھے اپنے کام جلدی نمٹانے ہوتے ہیں تنویر کہتا ہے کہ گھر جلدی آیا کرو فیضہ کو اس کی اس بات نے جو تو پایا سو تو پایا لیکن کلسوم کی زلیل قسم کی مسکراہت نے تو بدن میں آگ لگا دی تھی نام مت لو اس منحوس کا میرے سامنے کمینہ کہیں کا جلی کٹی سنا کر خود بھی وہ رونے لگی تھی دادو پریشان ہو گی اور بولی کیا ہوا میری دھیرانی کو ایسے کیوں روئے جاری ہو دادو اس خبیص نے آج آنے میں اتنی دیر لگائی تھی اس کا دل کا رہتا کہ تنویر کو مار دے کاش وہ جلدی آ جاتا تو اس کے ساتھ جہانگیر کچھ پینا کر پاتا اس کی جرد پینا ہوتی اسے ہاتھ لگانے کی لیکن وہ اس دوست سب کچھ کر چکا تھا اور اب وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی تو میری جان تم تو دوست تم تو ویسے بھی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی نا دادو نے اسے یاد کروایا بڑی بی بی جی وہ تنویر مجھے ہسپتال لے کے گئے تھا میں نے آپ کو خوش خبری دی ہے نا کلسوم چڑیل گدی کو آس پاس کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ بس اپنی بکے جا رہی تھی دادو نے ماشاء اللہ کہا لیکن فیضہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ شروع ہوگی اللہ کرے تمہارا بچہ کالا ہو بینگن کے رنگ جیسا ہو اور آلو کی شکل ہو ساتھ میں بھنڈی کی طرح سوکھا ہوا ہو اس کے تاہت تانے دینے پر دادو نے بھی مو پر ہاتھ رکھ کر ہسی رکی جبکہ مارے صدمے کے کلسوم گرنے والی ہوگی ہائے اللہ میں مر گئی ہائے تنویر مجھے بچالو وہ بیچاری گرتے گرتے بچی اور رونی شکل بنا کر گم ہو گئی فیضہ نے ناکھ جڑائی اور مو پھیرتے وہ بولی ڈرامے باز عورت دادو آپ میرا ڈرائیور تبدیل کریں میں اس تنویر کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی کل کو اگر صرف سوچیں زبان سے لب گلے کی اور دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے مو پھیرا کل کو اگر مجھے کوئی اغوا کر لیتا کہیں لے جاتا ہے تو فیضہ فضل بکواس مت کرو تمہارا باپ تمہیں نیستو نابوت کر دیتا اگر ایسی کوئی انہونی ہو جاتی پھر دوست بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا وہ اپنے بیٹے کو جانتی تھی سالحہ اور سویرہ کے ساتھ علمکیر نے کیا کیا تھا یہ انہیں نہیں بھولتا تھا یاد بہت ستاتھی تھی لیکن وہ کچھ بول نہیں پاتی تھی فیضہ نے نم ہوتی آنکھیں اپنی بینچ لی تھی فیضہ کی دماغ میں جیسے ایک دم ایک کوندہ سلب کا دادو کوئی گول میں لیٹے لیٹے آواز کو لا تعلق بنا دے وہ بولی دادو کتنا اچھا ہوتا نہ اگر میری کوئی فپو ہوتی کاش نہ ہوتی یا کم از کم ان کا ایسا بیٹا نہ ہوتا یا کم از کم اس بیٹے کے ساتھ میرا کوئی ایسا تعلق نہ ہوتا نام کبھی نہ ہوتا ہائے اللہ کس سے کہوں وہ شخص کہاں سے آنڈی طوفان کی طرح آ کر سب کچھ تباہ کر تباہ کر کے چلا گیا ہے کون میرا اعتبار کرے گا میری تو کوئی فپی بھی نہیں یہ شخص فراڈ ہے کون اس کے کی ایک ہی سزا دے گا اگر بابا کو پتا چلا تو وہ مجھے الٹا ہی لٹکا دیں گے ہزاروں آنسو پیتے یہ باتیں سوچتے وہ اپنی دادی کی چہرے کا فک ہوتا رنگ دیکھ نہ پائی اگر دھیان اس کی طرف ہوتا تو ضرور چونکتی اس نے سوال تو کیا تھا مگر جواب کی شاید اسے طلب ہی نہ تھی اب جواب مل بھی جاتا تو کیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس کی حقیقت بدل جاتی وہ بے دلی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی تھی اس کا جی چاہرہ تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر روئے مگر اس کی آنکھیں پہلی ہی سوج رہی تھی جس پہ امی نے ہلکا سا جتایا بھی تھا لگتا ہے کہ دوست کے ساتھ اس کے غم میں تم بھی کافی دیر روتی رہی ہو اپنی آنکھوں کا کیا حشر کر ڈالا ہے اور جواب میں فیضہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ پائی کہ امی آپ کی بیٹی کا خود اپنا حشر ہو چکا ہے اور آپ کیسی ماں ہیں جیسے میری بربادی میری شکل پر نظر نہیں آتی یوں ہی سوچوں کے درمیان نہ جانے کب وہ نین کی وادی میں اتر گئی تھی باجی جی فیضہ بیپی نے یہ دوائی مانگوائی تھی یہ ملی ہے دوائی لیکن کس لیے سب جگوہی چھوڑ کر وہ کلسوم کی طرف مڑی تھی وہ سردر کے لیے بی بی جی صبح سے کمرے میں بن پڑی ہے نا کلسوم نے اور معلومات فراہم کی تھی اور فریال بیٹی کی تقریف کا سن کر پریشان اور ڈر گئی پھر اس کے پاس کی جو کمبل میں چھپ کر لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہی تھی فیضہ میری جان طبیت کو کیا ہوا ہے وہ ان کے سر پریشان دے کر اٹھ بیٹی تھی امی بس سر میں درد ہو رہا پریشان مت ہو ایک پھیکی سی مسکراہت سے اس نے اپنے چہرے پر سجائی تھی اچھا یہ دوائی مگوائی ہے اس کو لو کون سی دوائی ہے یہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہاتھوں میں پڑے دوائیوں کے پتے پر نظر پڑی اور پھر بے یقینی سے انہوں نے فیضہ کو دیکھا فیضہ کیا ہو امی آپ کا چہرہ لال پینا کیوں پڑھ رہا ہے اس نے بھاگ کر ماں کو سہارا دیا فریال تو جیسے صدمے کی کیفیت میں چلی گئی تھی انہوں نے بیٹی کی تربیت ایسی تو ہر کس نہیں کی تھی اشتعال امی اس پھونکارتی نظروں سے اس نے نظر اس پر رکھی ان کی آنکھیں جیسے جل رہی تھی امی کیا ہوا ہے یا اللہ مجھے ڈرائے تو نہیں تبھی ٹھیک ہے آپ کی فیضہ کے دل سینہ پھاڑ کر باہر آنے کو تھا فیضہ یہ یہ کیا ہے انہوں نے وہ گولیوں اس کے مو پر پھینکی تھی اور اس کے لئے وہ ایک بندوق کی گولی سے کم نہ تھا ماں کے لہجے میں اپنی لیہا کارت اور نفرت سن کر ہی وہ مر جانا چاہتی تھی جب اس کی امی نے اسے تھپڑ لگایا تب اس کو ہوش آیا اس نے دوائی اٹھا کر دیکھی اور پھر دوڑ کر موبائل لے کر باتھروم میں بند ہو گی نمبر لینے سے وہ انکاری وہ انکاری رہی تھی لیکن اس زلیل شخص نے فون میں اپنا کانٹیکٹ زبردستی فیڈ کیا تھا امی اس کے دروازہ واشروم کا دروازہ پیٹ رہی تھی اور وہ اپنے بری طرح سے کامتے حدوث اپنے نام نے ہاتھ شوہر کو فون کر رہی تھی شہر کے دوسرے کونے میں سکائب پر ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرتا وہ شخص جو کل کی خواب دیدہ شب کو ذہن کے پچھلے کونے میں ڈال کر اپنے کام پر توجہ دے رہا تھا اس کو اتنا وقت بھی میسر نہیں تھا کہ بیوی نے اگر کال کرنے کی نوازش کی ہے تو اٹینڈ کر لے اس کی ماں بھی کام کی وقت اس کو ڈسٹرپ کرنے سے گوارہ کرے اسے یہ گوارہ نہیں تھا یہ تو پھر بھولی بسری اس کی بیوی تھی وہ فیضہ کی کال کو نظر انداز کرتا رہا مگر سکرین پر ابرنے والا پیغام اس کو اپنی طرف متوجہ کر گیا جہاں فقط دو لفظ لکھے تھے ممی فاؤنڈ آؤٹ جہانگی نے چینی روسی اور ترکی وکیلوں سے معذرت کر کے فیضہ کی کال سنی تھی ابھی اس کا غصہ ساتھویں آسمان پر تھا تو وہ چپ رہا اور بولنے کا موقع بھی کہاں دیا تھا اس فر فر چلتی ریل گاڑی نے مسٹر جہانگیر ڈری سہمی آواز بدستور اس کے کانوں میں گنجی تو وہ بولا میں ایک میٹنگ ڈراب کر کے یہ بکواس سنوں گا سو دس اس بیٹر بی گوڈ آپ کتنے گرے ہوئے شخص ہیں آخر آپ نے مجھے کون سے نشے کی دوا دی تھی میری امی وہ دیکھ کر مجھے زندہ دفنانے پر تل گئی ہے آپ میں کوئی شرم و حیاء ہے کے نہیں میں کیا کروں مجھے بتائیں آپ اس کی بات سننے کے بعد جہانگیر اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے پاکستان آنے کا فیصلہ کیا اب تک وہ ایک سے ایک بڑھ کر پاگل اور بد دماغ انسان سے نمٹا تھا اور ان سب کی سردار اس کی اپنی بیوی تھی ہاتھوں میں نے اپنی ماں کو دکھانے کے لیے تھوڑی دی تھی کیا تم ہر چیز بچوں کی در اٹھا کر ماں باپ کے سامنے پیش کرتی ہو کب ختم ہوگا تمہارا یہ بچپنا وہ غرہ کر بولا تھا وہ میں نے نہیں دی تھی میرے سر میں در تھا تو مجھے لگا وہ سردر کی دوا ہے ملازم نے لا کر انہیں دے دی اب میرا کیا قصور مجھے در لگ رہا ہے جہانگیر یہ سب آپ کا کیا دھرا ہے اوپر سے اس کا روئے جانا اس کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی جہانگیر کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے یا خدا مجھے سبر دے ہاں قصور میرا ہی تو ہے جو تمہیں ایک میچے اور عورت سمجھ کر تمہارے ساتھ رشتہ بنایا لیکن میری اگلی پچھلی نسلوں کو بھی ایسی کوئی غلطی کرنے سے اب اللہ ہی بچائے فضاء کے گلہ دبانے کی اس کی خواہش اوپر رہی تھی ہاں تو میں جیسے آپ کی صدیوں سے منتظر تھی کہ کب آپ آئیں اور میری زندگی کو انعائد بخشیں بلکل نہیں خوش فہمی سے تو آپ بلکل نکل آئیں رو رو کر فضاء کا گلہ بیٹھ چکا تھا اور اب وہ لمبے لمبے سانس لے کر بات پوری کر رہی تھی فضاء میں نے تمہیں پہلے بھی وان کیا تھا کہ اپنا لہجہ درست کرو مگر لگتا ہے کہ تمہیں بلکل سمجھ نہیں آئی اپنی اس ہماکت کی وجہ سے بننے والی تماشی سے اب تم خود ہی نمٹو گی یہ کہہ کر وہ فون بن کر چکا تھا اور پھر لمبے لمبے قدم بھرتا وہ گھر میں داخل ہوا اس کے کانوں میں سے بس دھواں نکلنے کی دیر تھی وہ اپنی صبر کی حدود کو چھو رہا تھا بوٹ سے ایک گملے کو اس نے ٹھوکر ماری تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا لیکن وہ ابھی بھی زبردست غصے میں تھا دوسری طرف فضاء نے ہاتھوں میں اپنے بال جکڑے اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی باتروم کا دروازہ اب کوئی نہیں پیٹ رہا تھا اس کا دل بند سا ہو رہا تھا اور آنسو ختم ہو گئے تھے اس نے فون اٹھایا اور ویڈ سیپ پر جہانگیر کو ایک ریکارڈنگ بھیجی اس کے آس پاس کالے تارے گردش کرنے لگے دل کی رفتار بہت آہستہ ہو رہی تھی اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے شہر ہیں پھر میرے پاسبان بھی تو ہوئے نا لیکن جب آپ میری ڈھال نہیں بن سکتے تو خدا کی لانت آپ پر اور آپ کی اگلی پچھلی نسلوں پر بھی میں خود کشی کرلوں گی لیکن اپنے دفاع میں کچھ نہیں بولوں گی اگر آپ کی کہی کوئی بات سچ بھی تھی تو اللہ کرے کہ آخرت میں میری روح آپ سے وابستہ نہ ہو میری ہستی بستی زندگی کو ایک خواب بنانے والے اللہ کرے کہ تم کبھی خوش نہ پاؤ تم کبھی خوشی نہ پاؤ بینہ سوچے سمجھے وہ سب کچھ بول گئی جیسے خود پر اختیار نہ ہو رہا اس کی برداشت جواب دے گئی تھی جہانگی نے ابھی پانی کے چوتھا گلاس اپنے گلے سے اندر ڈالائی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا اس کو لگا کہ اب وہ منت سماجت کرے گی لیکن جب اس کا یہ میسج سنا تو پریشانی میں اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دیا وہ اپنی باتوں سے ذہنی طور پر غیر مستحکم لگ رہی تھی اور اس سے کسی بھی فضول حرکت کی پوری توقع کی جا سکتی تھی اور پھر جب اس نے فضا کے نمبر پر کال کی مگر نمبر بند ملا تو اس کے ہاتھ پاؤں صحیح معنی میں پھولے تھے اگلے پل اس نے اپنی فون میں سے فیڈ ایک اور نمبر ملایا اور دوسری طرح سے جواب ملتے ہی وہ اپنے ازلی اعتماد کے ساتھ بولا اسلام علیکم ممانی جان جہانگیر شہرازی بات کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ پہچاننے سے انکاری نہیں ہوں گی فریال کو چند پل لگے تھے یاد داشت کی پٹاری سے جہانگیر شہرازی کو دھوڑنے میں وہ تو کسی ایسے مرد سے واقف نہ تھی جس کی آواز اور لہجہ اتنا بردبار ہوتا اور پھر اس نے اسے ممانی کہا تھا بھولی بسری تصویریں تصور کے پردے پر ناشنے لگی دبلہ پتلہ اور لمبا سا جہانگیر جو بچپن زہی خاندان کے تمام لڑکوں میں نمائیا تھا جہانگیر سویرہ کے بیٹے جی نہیں اتنی غیرت مجھ پہ ہے کہ سویرہ کے بیٹے کی حیثی سے نہیں میں کبھی بھی آپ کے گھر کا نمبر نہ ملاتا میں جہانگیر شہرازی بول رہا ہوں آپ کی بیٹی کا شہر اس کی بات سن کر فریال کو اپنی سماعت کو دھوکہ لگا تھا آپ کے لئے شاید ساری معلومات اچانک ہوں مگر میں اور میری بیوی کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں اور آج وہ جو دوا کھا رہی ہے اپنی ذاتی ضرورت کے مطابق کھا رہی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو صرف اس بات کی سزا نہیں دیں گی کہ اس کے اپنے شہر کے ساتھ تعلقات قائم ہیں اس کی بات جاری تھی کہ فریال نے اس کے درمیان میں ٹوکا اور کہا ایک منٹ فیضہ اور تم آپ اس میں کب ملے وہ تو تمہارے بارے میں جانتی تک نہیں جی ہاں بالکل آپ لوگوں کی مہربانی سے ہی ایسا تھا مگر اب ہمارا تعرف ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے بہت تفصیلی تعرف ہوا ہے کل جب آپ لوگ آپ کے گھر میں فیضہ کی غیر موجود کی پر پریشانی کا شکار تھے نا تو اسی وقت ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے مجھ آپ سے شکوا ہے اس بات کا کہ اتنے سالوں سے میرے ساتھ نکاح میں ہے تئیس سال کی لڑکی کو کم از کم اتنا تو بتا دیا ہوتا کہ میاں بیوی کیسے ملتے ہیں کہ جب وہ اپنے شہر سے ملے تو کم از کم کسی کم عمر جذباتی لڑکی کی طرح سارا وقت آنسو بہانے میں نہ گزارے تمہارا کہنے کا مطلب کیا ہے اس سے آگے کہ الفاظ فریال ادا نہ کر پائی مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے اتمنان سے بولا جی وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ گئی ہیں جہانگیر تم نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا اپنے ماموں کی عزت کا ہی کچھ خیال کیا ہوتا میں اتنا خدا ترس انسان نہیں کہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا بھلا سوچوں آپ مجھ سے واقف ہوتی تو اس سے سوال ہی نہ کرتی خیر اب تو آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی اور اپنے شوہر کو کہہ دیجئے گا کہ تعلقات ختم کرنا ان کی روایت ہے مگر جہانگیر کو اپنے سواب بستہ رشتہ نبھانے پر خوبی آتے ہیں اور خاص کر وہ رشتہ جس میں اس کی اپنی انعاش شامل ہو تو بہتر یہی ہوگا کہ پہلی فرصت میں اپنی بیٹیشتہ مشورہ کر لیں آئے وہ طلاق چاہتی بھی ہے کہ نہیں یہ نہ ہو کہ انچے شملے والے باپ کی بھری عدالت میں اس کی سبکی ہو جائے اللہ حافظ یہ کہہ کر اس نے فون بن کر دیا جبکہ فریال ہاتھ میں فون پکڑے بدھ بنی کھڑی رہ گئی یہ کیا ہو گیا تھا ان کی سوچ سے بھی آگے کا معاملہ تھا اس سے پہلے کہ ان کا ہارٹ فیر ہوتا انہوں نے مدد کے لئے فوراً اپنے ساس کے کمرے میں چلی گئی اممہ آپ جاگ رہے ہیں کیا ان کی آواز میں موجود آنسو کی آمیزش نے ان کی ساس کو بھی پرشان کیا فریال بیٹی کیا ہوا تم کچھ کچھ پریشان لگ رہی ہو اور فریال سے تو آنسو پر بند باننا مشکل ہو گیا تھا ہائے اممہ کیا بتاؤں بازی کے ایک جذباتی فیصلے کی وجہ سے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ایسا زلط بھرا دن دیکھنے کو ملے گا ہاں کیا بولتی ہو تم فریال کس فیصلے کی بات کر رہی ہو کس کی زلط ہوئی ہے ہماری زلط ہوئی ہے اممہ ابھی تو بند کمرے میں ہوئی ہے مگر بہت جل لوگوں کی زبان پر اس کے چرچے ہوں گے ارے بہو کیوں مجھے ڈھرا رہی ہے تم آخر ہوا کیا ہے بتاؤ مجھے اممہ آپ کے نوازے کا فون آیا تھا فریال کے ایک فکرے نے اپنی ساس کی توجہ ساری توجہ سمیٹ لی تھی میرا نوازہ جی آپ کے نوازے جہانگیر کا فون آیا تھا ہائے جہانگیر سویرہ کے بیٹے کا اس کو کہاں سے ہماری یاد آگی کیا کہہ رہا تھا وہ اور کہاں سے کال کی اس نے فریال کو اممہ کے نوازے کے لیے بیتابی ایک آنکھ نہ بھائی اس لئے نفرت سے بولی اممہ آپ کو پتا ہے اس لڑکے نے ہمیں کہیں بھی موت دکھانے کے لائک نہیں چھوڑا ہے ایسا کیا کر دیو اس نے پوچھیں کہ کیا نہیں کیا اس نے آپ کی پوتی کو شہر کی حیثیت سے ملا تھا وہ اس کے اپنے الفاظ ہیں کہہ رہا تھا سب کچھ کر لیا ہائے میں عالمگیر کو کس مو سے بتاؤں کہ ہماری کمر میں کیسا چھوڑا گھوپا گیا ہے فریال بات کرتے وہ برابر رو رہی تھی ارے کس پوتی کی بات کری ہو تم اچھا اب آپ کو یہ بھی یاد نہیں فیضا کا نکاح جانگیر سے کرنے میں ابھی آپ کی رضا مندی شامل تھی اب بھگتے ہیں پھل آپ ان کی بات سن کر اممہ خاموش ہو کر بہو کا چہرہ دیکھنے لگی جب ساری معلومات ان کے دماغ میں فیڈ ہو گئی تو ان کی حالت بھی بہو سے الگ نہ تھی بڑا اچھا بدلہ لیا سویرہ نے بھائی کے ساتھ ایسا کرنے سے پہلے تمہیں موت کیوں نہ آگی سویرہ اممہ آپ انہیں کوئس دینے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوگے مجھے تو ساری عمر یہ دکھ رہے گا کہ میری بھولی بھالی سی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا آپ جانتی ہیں نا کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے کی گولی کھا رہی تھی میری تو مانے پیروں سے جان نکل گئی تھی جہانگیر کے فون نے اتنا حوصلہ تو دیا کہ فیضہ کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اس کے اپنے شہر نے کیا ہے میں کیا کر لی تھی اگر جہانگیر کی جگہ کسی اور کے ساتھ یہ تعلق کھلتا تو جب تک فریال عالمگیر اور جہانگیر شرازے کے درمیان ایک لمبی گفتگو ہوئی تب تک فیضہ نین میں غرق غسل خانے کے فرش پر لیٹی تھی رو رو کر ویران اور افسردہ اس نے کب اتنی مشکلات کے سامنا کیا تھا وہ تو نازوں پلی تھی اور سب ہی نے ہمیشہ اس کے ساتھ ایسا برطاؤ کیا تھا جس سے وہ پھول کی طرح نازک ہو جس کی نازاکت کو کوئی اور نہیں پہنچ سکتا تھا اور اب ایک پل کے درمیان اور اب وہ ایک پل کے درمیان تھی ایک ٹوٹا پھوٹا سا پل جو کبھی بھی گر سکتا تھا اس کی ایک طرف جہانگیر اور دوسری طرف اپنا خاندان تھا امی اس کے سرحانے بیٹھی رو رہی تھی اور دادو بھی اس کو پیار اور شرمندگی کی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی آج تو سب ہی اس کے ہمدرد بنے ہوئے تھے ہماری بچی کو صالحہ کے گناہوں کی سزا مل رہی ہے میں نے دل چہتا ہے کہ مار دوں اس بدچلن چڑیل کو فریال غصے سے بولی تو دادو نے افسوس سے سر ہلایا ماضی کی تلخ یادیں تازہ زخم کی طرح تازہ ہوگی تھی ان کی شوہر حیدر اور وہ خود کنیز بانو کے گھر اولاد کی شکل میں ایک بیٹا اور دو بیٹی آئی تھی عالمگیر، صالحہ اور صویرہ سب سے بڑا بھائی تھا لیکن شادی پہلے صویرہ کی کی گئی تھی حیدر کے بہت اچھے دوست جنہوں نے ہمیشہ ہی مخلص رویہ اور وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا جب ان کے بیٹے وقار نے صویرہ میں دلچسپی دکھائی تو بہت خوش اسلوبی سے معاملات تے کر کے اس کو رخصت کر دیا گیا کے چھوٹے بھائی وقاس سے بھاگ کر شادی کرنا کا فیصلہ کر لیا اور خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر اپنی خوشی اور حوض کو پیاری ہو گئی عالمگیر طلاق مانگتا اور صویرہ کے سسرال والے بچوں کی غلطی معاف کرنے کی التجاہ کرتے حیدر صاحب قائل ہو بھی جاتے لیکن صدمے نے جان لیوہ دل کا دورہ ان پر مسلط کر دیا اور وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے عالمگیر کو اپنے باپ کا دکھ اتنا تھا اور صویرہ سے نفرت کی وہ بندوقیں اور بندے دونوں لے کر شہرازی ہاؤس پہنچ گیا وقار اور وقاس دونوں نے بروقت پولیس بلالی تھی لیکن ایک بدقسمت گولی وقاس کو معذور کر گئی دونوں گھرانوں کے بیچ ایک ناختم ہونے والی سر جنگ چھڑ گئی تھی بدلے کی آگ میں تبتے عالمگیر کی نظروں نے شہرازی ہاؤس کی چھوٹی بیٹی ہانیہ کا تاوقع کیا خون کے بدلے خون اور عزت کے بدلے عزت دستور تو یہی تھا نا ان کے اتنا بڑا نقصان کر کے بھی اس کو چین نہیں آرہا تھا اگر ان پر کرم نہ ہوتا اور فریال عالمگیر خود ان لوگوں کو اپنے سہا کے ناپا کے رادوں کا نہ بتاتی تو وہ لوگ اپنی بیٹی کو نہ بچا سکتے اس لئے ملک چھوڑ جانے میں ہی انہوں نے اپنی خیریت سمجھی تھی وہ دن اور آج کا دن وہ اپنی بیٹیوں سے نہیں ملی تھی جب باپ کے مرنے پر ان کو گھر میں بھی گھزنے نہ دیا تو بعد میں کیا موجزہ ہو جانا تھا جہانگیر اور فیضہ کے نکاح اچھے وقتوں کا ایک گزرا واقعہ تھا لیکن آج اتنے سالوں کے طویل انتظار کے بعد اس نے امہ جی کیسے حق استعمال کر لیا ہمارے استحصال کے لیے میری بیٹی کو قربان کر دیا اس کم ظرف نے فریال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جہانگیر کو وہ زمین میں زندہ گار دیں دادو کچھ نہ بولی تو فیضہ بے یقینی کہ کیفیت من کو دیکھنے لگی سالحہ سویرہ اور جہانگیر نامی لوگوں کی اہمیت کیا ہے اس خاندان میں مجھے ابھی اس دی وقت بتائیں دادو آنسو پی کر فیضہ آخر چپ توڑنے پر مجبور ہوئی تب ہی دادو نے کہا بیٹا جہانگیر اور تمہارا بچپن کا نکاح ہے تم مت ڈرو میری جان کوئی زیادتی نہیں ہوئی دادو کی باتوں سے سلکا گئی تھی زیادتی تو ہوئی ہے دادو شہر ہوتا ہے یا نہیں اس نے زبردستی کی ہے میرے ساتھ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے زیادتی نہیں کی فیضہ نے ان کو دکھ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہو کہا اما آپ کیا کہہ رہے ہیں شہر کیا ایسے ہوتے ہیں کیا سلوک کیا ہے اس نے اس کے ساتھ یہ کہ اس کی رکھل نہیں تھی جو اس نے ایسے اس کے ساتھ کیا جس مقصد کے لیے لے کے گیا تھا وہ پورا کر کے سے پھینک دیا اس ضلیل کے خون نے اثر دکھا ہے کاش آپ کی بیٹی ایسے ہی مو کالا کروا کر واپس آتی بیٹی کا دکھ پتہ نہیں کیا کیا بلوا رہا تھا ان سے فیضہ نے کانو پر ہاتھ رکھے اور آنکھیں بند کر لی ان کی ماں کے لفظ تھے یا خنجر فریال بچی کو پریشان مت کرو مجھ پر غصہ مت نکالنا اس کے بعد بیس سال سے اپنے اولاد نہیں دیکھی میں نے بند کرو اپنی بگواز کنیز بانیر نے بہو کو اس کی اوقات یاد کروائی اور پوتی کو سینے سے لگایا مت رو فیضہ بیٹے مت رو اس میں اس کا اپنا نقصان ہے صرف اس کا شرم رسوائی اور زلط بھی مگر دادو کا کوئی بھی دلاسہ فیضہ پر کام نہیں کر رہا تھا فیضہ زہنی طور پر پہلے ہی بہت زردار ڈسٹرم تھی اور اوپر سے ماں کی ایسی دل برداشتہ کرنے والی باتیں آپ دونوں آئینہ دیکھ لیں اب میں سویرہ کو فون کرنے جاری ہوں اس کے باپ کو اگر پتا چل گیا تو بس ہم سب کی ہار جائے گی یہ تو بیوہ ہو گئی لیکن سالحہ اور سویرہ کا بھی برا حشر ہوگا یہ کہتے ہو گمرے سے نکل گئی لیکن ان کے لفظ فیضہ کے دل کو لگے تھے ایک خوفناک منظر دیکھا تھا اس نے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل نے احتجاج کر دیا تھا شہر کا کورڈ لندن کا تھا اور تین دفعہ نمبر ملانے کے باوجود بھی کوئی رابطہ ممکن نہیں ہو پا رہا تھا مایوسی اور غصے کی ملے جولی کے افکیفیت میں فون ابھی پٹھخا ہی تھا کہ یک دم دوسری طرف سے ایک آواز ابری ہیلو ہوئی اس دس آج بھی سویرہ کا لہجہ اسی طرح نرم اور خوبصورت لگ رہا تھا میں فریال بات کریوں تمہاری بھابی فریال کر انداز روکھا پیکا سا تھا اور سویرہ ان کی بات سن کر خوشی سے پھولیاں نہ سمائی آپ واقعی آپ بات کری ہیں فریال بھابی سویرہ زیادہ ڈرامے مت کرو اپنے بدلے کے لیے تمہیں اپنے منحوس بھیٹے کو نہیں بیجنا چاہیے تھا تم اور تمہاری بہن بہت گر چکے لیکن تھوڑی قصر رہ گی تھی شاید فریال کی آواز میں حکارت اور نفرت تھی آپ کیا کہنے بھابی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا ہو گیا ہے مجھے بتائیں امی کہاں ہے سویرہ کا دل ڈوب رہا تھا امی ٹھیک تو تھی نا روزانہ وہ یہی سوچ لے کر سوتی اور اٹھتی کہ ان کی ماں کیسی ہوگی دیکھو سویرہ انجان مت بنو تمہارا بیٹا میری بیٹی کی ساتھ ایک کھوکلے نگاہ کی آر میں اس کی عزت اور نسوانیت سب کچھ رون گیا ہے اور تم ابھی بھی ایسے بات کریے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وہ اپنے آپے سے باہر ہو کر بولی تھی اور سویرہ نے سر پکڑ لیا کیا جہانگیر نے جب سے وہ اٹھارہ برس گھو ہوا تھا اس پر ماں باپ کا اختیار نہ ہونے کے برابر تھا وہ اپنی مند مرضییں کرتا تھا جہانگیر اپنی مرضی کا پروفیشن اور الگ گھر ہر چیز میں صرف خود کا اختیار تھا اور اب وہ کیا کر بیٹھا تھا اتنے سالوں بعد بھابی نے رابطہ کیا بھی تھا لیکن وہ بھی کس بات کے لیے عالمگیر نے طلاق کے کافزات بھجوائے تھے تمہارے بیٹے کو ابھی انہیں نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے لیکن اگر تم اس کی اور اپنے خاندان کی سلامتی چاہتی ہو تو چپ چاپ ان پیپرز پر دستخط کر دو میں فضا کی جھادی جلد از جلد کروانا چاہتی ہوں اور سب کی بہتری اسی میں ہے بات ختم کر کے انہوں نے فون کو پٹخ دیا تھا اور صویرہ گم سم سے بیٹھی تھی جب جیمز نے آ کر جہانگیر کے آنے کی اطلاع دی ان کا سر اوپر کو چھٹکے میں اٹھا اور میکنین کے انداز میں اٹھ کر چلنے لگی آنکھوں پر اپنے شیرز لگائے ایک بازو میں چھوٹے بھائی کی بیٹی زہو کو پکڑے اور دوسرے میں اپنی بہن مومنہ کو لیے وہ ہس رہا تھا کیا ان کا بیٹا اتنا پتھر دل تھا کہ وہاں کسی کی زندگی تباہ کر کے یہاں وہ اپنی خوشیاں منا رہا تھا ان کی بہو ماں مایا اور چھوٹا بیٹا حسین چھوٹا بیٹا حسین ساتھ کھڑے اپنے ہنٹوں پر مسکراہٹ لی ہوئے تھے جہانگیر شہر کے دوسرے کونے میں رہتا تھا جہاں اس کی فرم اس کے نزدیک تھی وہ ہر ویکنڈ پر چکل لگا تھا بچے بڑے سب اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور آج بھی کچھ ایسا ہی تھا باپ کو سلام کر کے وہ ماں کی طرف بڑھا انہوں نے اس کو پیار ضرور کیا لیکن آج چہرہ ان کا کھلا نہیں تھا اور اس بات کو نوٹس جہانگیر نے بھی کیا تھا بھائی کھانا لگواتے ہیں میں نے آج بریانی بنائی ہے مومنہ نے انکشاف کیا سب کو پتا تھا کہ مومنہ سب کچھ کر سکتی تھی لیکن دیسی کھانا بلکل بھی نہیں بنا سکتی تھی اور یہ بات مومنہ کو بھی بتا تھی مومنہ تمہیں پتا ہے نا کہ وہ سب یہ نہیں کھاتے گھاس پھوس جو ان کو پسند ہے وہ میں نے بنوا دی تھی مومنہ نے گندی سی شکر بنا کر اس کی صلاحات کا مزاق اڑایا اور ساتھ میں مو بسورتی مومنہ کو پیار کیا نہیں سوری مگر میں ابھی ڈنر نہیں لوں گا تھوڑا ریسٹ کرلوں لیٹس سی دین گھڑی کی طرف دیکھ کر اس نے اعلان کیا سر ہلایا اور اپنے اپنے کاموں میں سب ہی مصروف ہو گئے لندن کے مہنگے ترین علاقے میں وہ لوگ رہائش پذیر تھے ان کے گھر کے باہر ایک خوبصورت باغیشہ تھا جو ہزاروں قسم کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا گھر کی تین منزلیں تھی اور کانچ کی کھڑکیوں سے آر پار نظر آتا تھا جہانگیر کے والد وقار خود کفیل تھے اور بچوں سے ان کی تنخائیں لینے پر کبھی بھی رضا مند نہ ہوئے تھے سویرہ کی اپنی سوشل لائف تھی جس میں وہ بہو کو ساتھ ملا کر مصروف رہتی حسین نے ڈاکٹرز کا پیشہ چنا تھا اور اب وہ سرجن بننے کے سفر پر گامزن تھا مومنہ آکسورڈ یونسی میں پڑھ رہی تھی اور کافی خوبصورت تھی البتہ اسلامی تعلیم کے زیر اثر وہ کافی بولڈ اور موش پھٹ شخصیت کے مالک تھی لیکن ماحول کی علوگی نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا اور سناو ینگ مین فرم کیسی جاری تمہاری؟ وقار نے جہانگیر سے سوال کیا دونوں ٹی وی لاؤنج میں سویرہ کے ساتھ بیٹھے تھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس نے بھویں وٹکا کر اس کے اوپر اس کے اوپر کوتی زوہ سے اپنی اونداری کو بچایا اس کے شیو کی ہوئے کافی دن ہو چکے تھے زوہ اس کی بات پھر بھی نہیں مانی کیونکہ اپنے چاچوں کی طرح وہ بھی ڈھیٹ تھی اللہ توبہ جو ان دونوں پر کوئی حکم چلائی ان کی بات پر خاموشی مکمل خاموشی چھاگی تھی جہاں تک میرا خیال ہے میں پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں جہانگیر نے ہاتھ پھلائے جیسے وہ بے بس ہو لیکن اس کی شکل پر کوئی غریبی نہ تھی وہ سب بکواس تھی جہانگیر اور اس کو ختم ہوئے کافی عرصہ ہو بھی چکا ہے میں طلاق کے پیپرز بروا لوں گا تو میں بس سائن کرنا ہے اور یہ بتاؤ کہ ملائکہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اپنے سب سے قریبی دوست کی بیٹی کا انہوں نے نام لیا آنکھوں میں دورتی سرخی صاف بتا رہی تھی کہ فضا کا ذکر انہیں ناغوار گزرا تھا ویلڈ ڈائیوارس پیپرز تو آلڈی موجود ہیں ہمارے مامو صاحب نے خلا کر نوٹس بھیجوایا تھا اس نے بات ایک ایسے عام لہجے میں کہے جیسے کوئی معمولی سی بات ہو اور پاس بیٹی سویرہ نے بیٹے کی آنکھوں میں چمکتی روشنی دیکھی اور اس کے انگ انگ سے پھوٹی تمانیت اور فتح کا نور بھی دیکھ لیا ان کا دل دہلہ تھا یعنی فریال نے سب سچ کہا تھا ویٹ اور تم نے ہمیں نہیں بتایا کیا تم نے سائن کر دیئے اس کے بات سن کر وقار تو خوش ہو گئے تھے بیٹھے بٹھائے جو کام ہو رہا تھا پھر اگدم سے روتی ہوئی سویرہ پر نظر پڑی تم کیوں رو رہی ہو تم جانتی ہونا کہ عالمگیر یہ رشتہ کبھی جڑنے نہیں دیکھا افسوس کرنے سے کیا فائدہ بیوی کے کندے پر ہاتھ رکھ کر وہ بولے اس کو دلازے وہ پچھلے بیس سالوں سے دے رہے تھے کیونکہ اداس تو وہ ماں باپ اور بھتیجی کے لیے روزانہ ہوتی تھی وقار آپ کا بیٹا اس نے پوچھے اسے یہ پاکستان کیوں گیا تھا پوچھے ذرا ایسے سویرہ نے انگلی اٹھا کر جہانگیر کی طرف اشارہ کیا خطرے کی گھنٹی دور سے دور سے آواز گنجی تھی خطرے کی گھنٹی کی آواز دور سے گنجی تھی جہانگیر ابھی ابھی ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا جیسے کسی بات پر شرمن نہ رہو میں کسی کیس کے سلسلے میں گیا تھا مام سب کو بتا کے کیا ہو گیا ہے وقار شرازی کو بھی فکر لہا کوئی تھی بیوی کے ایسی حالت دے کر ماما پلیز اب رونا بند کریں جہانگیر نے سنجید کی ستائیت کی کیونکہ جو کیا تھا صرف اپنے حق کو پانے کیلئے اس نے کیا تھا یہ بات الگ تھی کہ اس نے بہت عرصے تک زندگی کے اس باپ کو نہیں کھولا تھا لیکن اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے کوئی اس لڑکی کو ہمیشہ کیلئے اس سے دست بردار کر دے یہ وہ برداشت کیا ہونے ہی نہیں دے سکتا تھا کوئی وہم اگر تھا تو وہ کچھ پل جو اس کو آغوش میں لے کر گزارے تھے ان کے بعد اب کوئی شک و شبہ بھی باقی نہیں رہا تھا جہانگیر یہ کیا بولے جاری ہے تمہاری ماں what is this اب سبھی وہاں اکٹھے ہو گئے تھے سب کے چہرے فکر مند اور وہ سبھی لاعلم تھے وقار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے مجھے اچھ فریال کی کال آئی تھی وقار اس نے فضا کو آگے ان سے بات مکمل نہ کی گئی دیکھیں جہاں تک میرا خیال ہے اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو کسی طریقے سے کسی طریقے سے بھی بہتر جاننا چاہیں گے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو جہانگیر چھپے لفظوں میں سب پر بہت کچھ باور کروا گیا تھا وقار نے بیٹے کو گورزے دیکھا وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے وہ بہت زیادہ پوزیسف تھا جہانگیر اپنے سے وابستہ رشتوں کو سنبھال سنبھال کے چلتا اور فضا عالمگیر تو پھر اس کی بیوی تھی اپنا یہ حق کیسے چھوڑتا اور طلاق اگر بھیجی گئی تھی تو اب بات آنا اور زد تک پہنچ گئی تھی تو کیا تم فضا سے ملے ہو وقار نے آخر کار اس سے پوچھ لیا حسین نے عباس کو کال کر کے سالحہ خالہ کو بلوا لیا تھا وہ چاچو کے ساتھ کبھی بھی گھر پہنچ سکتی تھی یہ صرف ملا نہیں اس کو بات ادھوری چھوڑی کی لیکن وہاں کوئی بچہ نہیں تھا سب کو مفہوم سمجھ آ گیا تھا سویرہ نے ہاتھ جوڑے اور وقار سے منت کی اور کہا وقار آپ پلیز اس کو کہیں کہ طلاق کے پیپر پر سائن کرے اور بھول جائے اس قریب لڑکی کو اس کی ماں نے بتایا ہے کہ بھائی کو ابھی کچھ نہیں بتا لے پتا لیکن اگر انہیں علم ہو گیا تو اس کی ماں مو ہاتھوں میں لے کر بلک رہی تھی اور جہانگیر کا دل کیا کے وقت کی گھڑی گھمائے اور فضا کو اس بیٹھ کے ساتھ باندھے اور وہ دوبارہ اس سے کبھی دور نہ جا سکے اور اپنے بچپنے کی وجہ سے یہ فساد نہ پڑے وہ اس کی کہیں منگنی کر رہے تم فوراں سائن کر کے بھیجو رحم کرو مجھ پر اس کی منگنی کی بات سن کر جہانگیر کی دل پر چھوڑیاں چل گئی تب ہی وہ بولا یہ فیصلہ میرا ہے موم طلاق دینا یا نہ دینا کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے میں آپ سب کو آگاہ کر دوں گا فیلحال مجھے جانے کی اجازت دیں بات وہیں ادھوری چھوڑ کر وہ وہاں سے روانہ ہو گیا اور وقار اور صویرہ تو حقہ بقہ اس کو جاتا دیکھتے رہ گئے کسی کی بھی حمد نہ ہوئی کہ اس کو روک لیتا